جی سلام ساتھیو میں آدھ ایک بہت بنیادی موضوع پر تھوڑی دیکھ بلنے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کانگریس اور مسلم ڈیگ کی بحث میں مسلم ڈیگ کو ایک فرقہ پرست یعنی ایک کومنل آرگانیزیشن کی طرح دیکھتے ہیں جبکہ کانگریس کو ایک سیکیورٹ اور ہندو مسلم سب کی ملی ہوئی پارٹی کی طرح دیکھتے ہیں یہ کام نظریہ ہے جو ہمارے ہندوستان میں عوام میں عام ہیں تو میں اس پر ہی چند الفاظ بولنا چاہوں گا کیونکہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنا موقع جو رکھتی ہے جو اپنی ایڈیالوجی کو پریزنٹ کرتی ہے تو اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ سیکیورٹ ہے یا یہ کمینل ہے جیسے مسلم ڈیگ کا دعوی تھا کہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوستان کے بائیدارٹیز کی بات کر رہے ہیں جب بھی کومنیس کا دعوت تھا کہ وہ ہندوستان کے ہر ایک شہری کو رپریزنٹ کرتی ہے اور اس کو اپنا حق دلائے گی تو یہ تو ہوا زبانی فارمالیٹی کہ ہم کس پارٹی کو اس کی زبان پر یا اس کی زبان پر کتا مروزہ کرتی ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس پارٹی کے کتنے سپورٹر ہوتے ہیں اس پارٹی کی لیڈرشپ ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس پارٹی کو کس طبقے کا ووٹ ملتا ہے ہندوستان میں آزادی کے پہلے دو بڑے چلاہوں ہوئے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک تہت کے تہت 1937 میں بہرا الیکشن ہوا جس میں سوبائی اور ناشنل دونوں سطحوں کا الیکشن ہوا اور انہوں نے دوسرا اور 1937 کے الیکشن کے نتیجے کچھ اس طرح تھے کہ کانگریس یہ الیکشن سیکرٹ الیکٹریٹ کی ذنیا پر لڑے گئے پھر ان کو آج تک تے اتحاسکار بڑوارے کا ذمہ دارت ہے کہ مسلمان مسلمان کے لیے ووٹ کرے گا سکھ سکھ کے لیے ووٹ کرے گا ہندو ہندو کے لیے ووٹ کرے گا تو اس طرح کا نظام انگریزوں نے بنایا تھا تو سپریٹ الیکٹریٹ کی بنیاد پر لڑے گئے اس الیکشن کے ایک خاص بات ہی ہے کہ کانگریس مسلم سیٹوں میں مہد بری طرح آگیا اور سرائے نورڈ ویسٹن فرنٹیر پرویرنس جہاں کے خان عبدالغافار خان کانگریس کی سمپرٹائیزر اور مددگار تھے وہ صلاح کے کو گھر چھوڑ دیا جائے وہ کانگریس شائع تھی کہیں مسلم سیٹ اکہ دکھا تو پھر ایک دو بڑا لیڈر ہوگا ہی کہیں جو کل پھر وہ اوبرال جو پاکسو کے آس پاس مسلم ایمیل ایز چنے گانے کے گورے ہندوستان کے ساتھ سوہوں میں اس میں بمشکل پندرہ بیس کانگریس کی شولی میں گئے ہوگئے کانگریس اس کی برعکس جو ہندو سیٹس تھیں جو جنرل سیٹس ان کو کہا جاتا تھا اور اس کی عظیم اقصریت کانگریس نے لیتا اور اس بات پر ہم جو تاریخ کے سٹوڈنٹس دھیان نہیں دیتے ہیں کہ کانگریس نے ہندو مت کو اپنے پیچھے پہلے آلائن کیا پہلے ان کا بورٹ پایا اور جس کو کہتے ہیں کہ بڑا بلوک جس کی اکثریت اور وزیم اکثریت ہندووں پر مشتمل تھی اس کو کھڑا کر دیا انیسو سیٹس کے چناؤں لیکن ہمیں صاحب دیکھتا ہے ہاں مسلمانوں کا بورٹ کئی حصوں میں بٹا جو کہ کانگریس کو یقینا نہیں گیا مگر آپ ہر صوبے کا الگ الگ حالت دیکھیں سندھ میں اتحاد پارٹی نے سرکار بنائی تو پنجاب میں یونیلسٹ پارٹی نے سب سے زیادہ بوٹ پائے بنگال میں کے کے پی فضل الحق کی پارٹی نے سب سے زیادہ بوٹ پائے بیہار میں عمارت شریعہ کی مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی نے سب سے زیادہ بوٹ پائے اس کے بعد مسلم لیگ بھی یو پی وغیرہ میں بنگال میں انہوں نے اچھا پرفومنس کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ پانچ سو مسلم سیر جو ہیں وہ کئی ریجنل پارٹیز میں بٹے جس میں یہ مسلم لیگ بس ایک پارٹی تھی پانگریس ایک نیشنل پارٹی بنکے نکلے اس چناؤ سے جس سے نہرو کو یہ گوان ہوا کہ انگریزوں کے علاوہ صرف ایک ہی طاقت ہندوستان نے بچی ہے جس کا نام پانگریس ہے اس پر جنہ نے اندرواب گیا کہ یہ نہیں یہ آپ تو ایک ہندو پارٹی ہے مسلمانوں کا ابھی تک کوئی بولنے والا آپ کی صدر پر آیا نہیں ہے وہ جو پارٹی بنے گی تب آپ کو نظر آئے گا یہی کام انیس سو چھالیس میں ہوا ان نو سالوں کے بعد جب انگریزوں کا جانہ لگ بھر تیر تھا تو اس آخری انتخاب میں آخری الیکشن میں مسلمانوں ہیں جو بھی لیمیٹڈ الیکشوریٹ تھا 20 فیصد کے آس پاس جو لوڑ ووٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے جس کے نتیجے میں جتنی بھی چار سو سکتہ لسی آس پاس سیٹے ہوں گی اس میں چار سو کی اوپر سیٹ اکیلے مسلم لیگ جیتے اور اس نے واقع ساری چھوٹی پارٹیوں کو اپنے میں مرج کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک نہیں ہندوستان میں دو نیشنل پارٹیاں ہوں گی تو کانگریس اور مسلم لیگ جس سے کہ پھر آخری جو نیگوشییشنز ہیں ہندوستان کی مستقبل اور سوچر کو لے کر کے وہ ٹرائنگولئر ہوئے ہیں جس میں انگریز اور مسلم لیگ اور کانگریس بیٹھے ہیں تویے نو سار کی جدو جہد ہے مسلم لیگ کی وہ کانگریس کے خلاف پاہیس پہلے گا تو یہ parent اوٹ ہی ہسٹری svm اس میں یہ ایک بہت ہی بنیادی فلاو رہا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیاب نہیں ہوتی کہ کانگریس ایک ہندو پارٹی تھی جو کہ ہندو بوٹوں پر چلتی تھی اور دونوں چناؤں میں اگر اس کی بنیاد ہے باپی سب کیوں ختم ہوگی ہے فوروڈ بہا ہوں کی آگے پیچھے کیونکہ انہیں بوٹ میں ہی ملے بوٹ ملے کانگریس کو انہوں کو ہندو بوٹ پر ملے کانگریس کو انہوں کو ہندو بوٹ پر مسلمان بوٹ کئی پارٹیوں میں بٹ رہے تھے انہوں نے اسے اچھالیس میں ج جس کا الزام جنہ پر لگایا جاتا ہے وہ در اسل پانگریس کی ہندو پانگریسی کا ایک لیٹ ریاکشن ہے اگر آپ کو پوری کہانی سمجھنی ہے تو پانگریس ہوتنہ ہی خرطہ پرست ہے جتنا مسلمی جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو انچ راؤں کے result پر بحث کئی تذابیوں سے لوگوں نے کیا ہے آپ کو اگر مارکسسٹ انڈپریٹیشن دیکھنا ہے ہندوستہ بھی لیکن تو تا ہی بار کاملیس کے ساتھ ہی کھڑے پائے جاتے ہیں تو سمیت سرکار کی کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو مسلم کی کا پرسپیکٹیب دیکھنا ہے تو آئیشہ دیلال کی کتابیں دیکھی جا سکتے ہیں اس پر میں آج کے بعد ختم جلوں گا. بہت بہت شکریہ